السلام علیکم ویوورز ویلکم تو مائی چینل آپ کا میں بہت شکر بزار ہوں آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت مکانا اور میں ایک اور بہت انٹرسنگ ویڈیو ذائر مائکی لے کے آیا ہوں جس میں ایک ہندو لڑکی نے بڑے عجیب و غریب سوالات کیے سخت سوالات نبی پا کے ذات پر تو ہمیں غصہ آیا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت خوبصورتی سے جواب دیئے ناظر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک غیر مسلموں کو اپنے اجتماع میں سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں لیکن کچھ غیر مسلم لوگ اتنے تکلیف دے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں وہ سن کر اور جان کر دکھ ہوتا ہے ایسا ہی ایک سوال ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آپ میرے سوال کا صحیح جواب دیں گے تو میں یہیں کھڑی کھڑی اسلام قبول کر لوں گی دوستو اس خاتون کا سوال انتہائی دلچسپ مگر سمجھنے میں اتنا ہی مشکل ہے لہٰذا ٹیم ہم قدم آپ کو کہنا چاہے گی کہ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھے گا تاکہ آپ غلط معلومات کے ذریعے گمراہی سے بچ سکیں اس خاتون نے کہا تھا کہ دنیا کی سبھی مذہبی کتابیں جن میں قرآن پاک اور ہندووں کی مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ جو بھی نبی یا پیغمبر ہوگا اس کو نبوت پر پورا اترنے کے لیے کچھ پیمانوں پر پورا اترنا ہوگا اس خاتون نے ڈاکٹر زاکر نائک سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ویدہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا کسی بھی شخص کو نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم پچاس فیصد نبوت کے پیمانوں پر پورا اترتا ہو دراصل یہ خاتون سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے تمام پیمانوں پر یا پچاس فیصد ہی پورا اترتے تھے یا نہیں لیکن اس خاتون نے اپنا سوال ایک الزام کی صورت میں سامنے رکھا تھا اس خاتون نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھوشر پھرانا جو کہ ہندووں کی مذہبی کتاب ہے اس میں لکھا ہے ایک نبی آئے گا اور جس کا ذکر کیا گیا ہے آپ کہتے ہیں وہ کسی اور کا ذکر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ہندووں کی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے لفظ ملیچیا استعمال ہوا ہے جو کہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے اور اس کا پہلا مطلب یہ ہے ایک ایسا آدمی جو کہیں باہر سے آیا ہو دوسرا معنی یہ ہے ایک گناہگار آدمی اور تیسرا معنی یہ ہے بہت ہی برا اور خراب آدمی اس خاتون نے کہا تھا کہ اس لحاظ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہگار ایک خراب آدمی نعوذ باللہ ہوئے اس خاتون کے جانب سے ایک الزام تو یہ تھا اور اس موقع پر پورا ہال اس خاتون کو خاموشی سے سن کر حیران تھا ڈاکٹر زاکر نائک بھی بہت غور سے اس کا سوال سن رہے تھے کیونکہ یہ سوال واقعی ذہن کو جھنجوڑ دینے والا تھا ہال میں موجود سبھی لوگوں کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس مشکل سوال کا کیا جواب دیں گے مگر اس خاتون نے کہا نبوت کے میار پر پورا اترنے کے لیے اسی کتاب میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ملیچیا کہلانے والا جو بھی نبی ہوگا وہ پنچا گویا اور گینجیز دریا میں نہائے گا واضح رہے کہ گینجیز دریا سے مراد گنگا دریا ہے اس خاتون نے یہ بھی کہا تھا کہ گنگا کہیں عرب میں نہیں بلکہ بھارت میں ہے اس خاتون نے کہا کہ پنچا گویا سے مراد کوئی دریا نہیں بلکہ پنچا گویا سے مراد پانچ چیزیں ہیں جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہانا تھا اور پنچا گویا سے مراد گائے سے نکلی ہوئی پانچ چیزیں ہیں یعنی کہ پنچ گویا گائے سے نکلی پانچ چیزیں ان میں دودھ دہی گھی پشاب اور کاؤڈہ شامل ہیں اس خاتون نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے دکھا دیں کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پانچ چیزوں سے غسل کیا تھا جن میں گائے کا پشاب دہی گھی اور دیگر اشیاء شامل ہیں جو گائے سے ہی نکلتی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ ملیچیا لفظ کے مطابق تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گناہگار اور برا آدمی ہونا چاہیے کیا یہ باتیں قرآن پاک سے بھی ثابت ہوتی ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ویدہ میں وہی لکھا ہے جو قرآن پاک میں ہے دوستو یہ سوال مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا اور ڈاکٹر زاکر نائک کو تیش دلانے والا بھی ہو سکتا تھا اور ہال میں موجود سبھی لوگ انتظار کر رہے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جلدی سے سوال کا جواب دیں اور اس خاتون کی یہیں پر بولتی بند کر دیں کیونکہ اس خاتون نے سوالات کی صورت میں اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے تھے ڈاکٹر زاکر نائک نے مائک پہ آتے ہی کہا کہ ہماری اس بہن نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ پچاس فیصد نبوت کے میار پر پورا اترنا ضروری ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور آپ نے جو الزامات لگائے ہیں سوالات کی صورت میں ان کا جواب دوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ اسلام قبول کرتی ہیں یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لفظ ملیچیا سے متعلق آپ نے کہا اس کے تین معنی ہیں پہلا باہر سے آنے والا دوسرا ایک گناہگار آدمی اور تیسرا ایک انتہائی برا اور خراب آدمی آپ لوگ ہندو آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو ملیچیا کہتے ہیں اور آپ لوگ اس نظر سے کہتے ہیں کہ ہم گناہگار یا خراب آدمی ہیں دراصل ہندووں کی مذہبی کتابوں کا ترجمہ لوگوں نے اپنے حساب سے کر رکھا ہے آپ کے ہندو پندیت اپنی پسند کا معنی وہاں سے اٹھاتے ہیں مثال کے طور پر ملیچیا کا یہ معنی ہے باہر سے آنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق یہی بتایا گیا تھا کہ وہ کسی اور علاقے سے ہجرت کر کے آئیں گے یہاں پر ان معنوں میں استعمال کرنے کے بجائے آپ لوگوں کے پندیتوں نے آپ کو جان بوجھ کر غلط اور منفی الفاظ کے معنی بتا کر اس میں گمراہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملیچیا کے منفی معنوں سے جانتے ہیں اور آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی ہندو لوگ ملیچیا ہی کہتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ کسی بھی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہو سکتے ہیں میں مثال دیتا ہوں آج کے دور میں قرآن پاک میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا ہے یعنی کہ انگریزی زبان میں کہا گیا ہے کہ سور کو انگریزی زبان میں پگ کہا جاتا ہے پگ نہیں کھانا ہے اب آج کے دور کی ڈکشنری اگر آپ کھولیں تو اس میں پگ کا ایک مطلب پولیس مین بھی لکھا ہے تو کیا قرآن پاک نے یہ کہا ہے کہ پولیس مین کو نہیں کھانا اور یہی بات بائبل میں بھی اسی طرح سے لکھی گئی ہے کیا بائبل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پولیس مین کو نہیں کھانا نہیں دراصل یہ کہا جا رہا ہے کہ سور نہیں کھانا ہے اس لفظ کا مطلب سور کے معنوں میں ہی لینا ہوگا جان بوجھ کر منفی یا غلط مانے لے کر کسی کو یا خود کو گمراہ کرنا غلط ہوگا ڈکٹر زاکی نائک نے کہا کہ اب آجاتے ہیں اس سوال پر کہ آپ نے کہا کہ گنگا میں نہانا ضروری ہے اب اس کا تجزیہ کر لیتے ہیں ہندو اصلاحات میں اگر کہا جائے تو گنگا میں غسل یا بات لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو صاف کرنا ڈکٹر زاکی نائک نے کہا کہ دریا میں حقیقی طور پر غسل لینا اس میں اترنا اور اپنے جسم کو بھگو لینا ایک بات ہے جو کہ ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہو یا ان کے لیے کرنا ضروری ہو اور اسی لفظ گینجی کے ذریعے خود کو پاک کرنے کا اگر لفظی مطلب دیکھا جائے تو ایک یہ بنتا ہے کہ خود کو صاف کرنا ذہنی طور پر پانی میں اتر کر جسم کو بھگو کر نہیں بلکہ اپنے آپ کو ویسے ہی پاک کرنا ڈکٹر زاکی نائک نے کہا لہذا جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گنگا میں غسل کیا اس کا یہ مطلب ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ گنگا میں آئے اور وہاں پر انہوں نے حقیقی طور پر اپنے جسم کو بھگویا اور غسل لیا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کیا اور ہم بطور مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نبی کریم اور تمام رسول پاک تھے وہ معصوم تھے اللہ نے انہیں پاک رکھا تھا دوکٹر زاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور اس کی گہرائی میں اتروں تو میں پورا دن بول سکتا ہوں اور ایک ایک لائن کا جواب دے سکتا ہوں مگر میں نے آپ کو دو بنیادی چیزیں یہاں پر کلیئر کر دی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور اب آپ اسلام بھی قبول کریں گی ڈاکٹر زاکر نائک اس جملے کے بعد یہ خاتون وہاں پر کھڑی دیکھتی رہ گئی اور پورا ہال تالیوں سے گونجنے لگا تھا مگر یہ خاتون مایکرو فان پر شکریہ دا کرنے کے بعد وہاں سے روانہ ہو گئی دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کا اس خاتون کو جواب آپ کو کیسا لگا کومنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مگر ٹھہرئے ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتی ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں پنڈتوں نے ہندو لوگوں کے ذہنوں میں منفی خیالات ڈال کر انہیں مسلمانوں کے بارے میں غلط باتیں بتا کر وہاں کے مسلمانوں پر تشدد کے لیے اکسایا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سے ہندو گمراہ ہو کر مسلمانوں پر بکترین تشدد کرتے ہیں دوستو اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے کیا یہ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم نہیں ہے آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور اس مسئلے کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے کومنٹ کر کے ٹیم ہم قدم اور یہاں پر آنے والے تمام لوگوں کے لیے اپنا علم شیئر کیجئے دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے ہم آپ کے لئے ڈاکٹر زاکر نائک کے جانب سے کی گئی انگریزی زبان میں گفتگو کا اردو ترجمال آتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمیں ازازت دیجئے اللہ حافظ تمام آنے والی ایسی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم یوں نظر ہے اللہ حافظ